السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب و امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے مہدرم حضرات کل ویڈیو نہیں منئی لیکن پرسو آپ حضرات کو ایک نسخہ بتلایا تھا جو بہت شاندار تھا آج بھی اسی طرح کا ارادہ ہے کہ میں آپ حضرات کو ایک نسخہ بتلاوں تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نسخے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائیں اور جتنے مریض ہیں دنیا میں اللہ تعالی ان کو شفاہ ادا فرمائیں چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلا آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے دیکھیں میں نے آم کے پتوں سے شوگر کا علاج آپ حضرات کو بتلایا تھا ٹھیک ہے آم کے پتوں سے سو کے پتوں سے لیکن میں آج آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے جن حضرات کو شوگر ہے اور ان کے عمر چالیس سال سے اوپر ہے تو وہ ہرے پتے لائیں اور ہرے پتوں کو چھوٹا چھوٹا باری کٹ لیں اور ایک جو ہے کٹورے میں یا گلاس میں آدھا گلاس پانی لیں اور اس میں بھگو کے رکھ دیں ٹھیک ہے اور ایک چمچ میتھی لیں میتھی دانا اور وہ بھی اس کے اندر گیر دیں پوری رات اس کو پڑا رہنے دیں اور صبح نہار مو اس کو پی لیں ایک کام تو یہ کریں ٹھیک ہے ایک کام تو یہ کریں اور دوسرا یہ کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت جو کھلے ہوئے چنی ہوتے ہیں نا کھلے ہوئے چنے کے دانے تو چنے جو ہے کھلے ہوئے وہ رات کو سوتے وقت کم سے کم پچیس گرام جہاں چاپ کر سوے کریں ٹھیک ہے اور اس کے آدھا گھنٹے کے بعد یہ پون گھنٹے کے بعد پانی پیئیں اوپر سے فورا پانی نہ پیئیں یہ کام شگر والے حضرات جو ہیں کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا شگر جو ہے کنٹرول ہوگا جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ چالیس سال ہوگئے جی ہماری عمر اور اس سے اوپر ہوگئی لیکن شگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو ان حضرات کے لیے یہ نسخہ ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ